السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلام آباد سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا مذبان عبدالروف محمدی ناظرین میڈیا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے صحافت یا صحافت سے وابستہ افراد معاشروں کو تبدیل کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ملک پاکستان میں چوٹی کے نامور جو صحافی حضرات ہیں ان میں چند گنے چنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم میڈیا میں بطور آئیڈیل اور نمونہ کے پیش کر سکتے ہیں اور سچی کھری جرت اور بباق صحافت کا وہ گویا استعارہ ہیں انہی میں سے ایک نام محترم جناب انسار اباسی صاحب کا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے سٹوڈیو میں محترم جناب انسار اباسی صاحب موجود ہیں ہم ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو کریں گے تو ناظرین گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے محترم جناب انسار اباسی صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہوئی بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور جو آپ نے انڈرڈکشن میں میری تعریف کی تو میں اس تاریخ کے وقت سے قابل تو بالکل بھی نہیں ہوں to be very honest with you لیکن یہ میرے اللہ کا definitely ایک کرم ہے کہ میری جو خرابییں ہیں میری جو برائییں ہیں اللہ تعالی نے ان کے پردہ رکھا ہوا ہے اور میرا ایک اچھا ایمیج دیا اور پھر جو بھی اگر میں نے کوئی اچھی بات کی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں وہ میری اللہ تعالی کا میرے پر کرم ہے کہ اگر میں نے کوئی اچھی بات کی اور اس کے اوپر میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے آبائی صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے جو تعلیمی سلسلہ آپ کا رہا وہ کہاں کہاں تعلیم حاصل کی اور پھر میڈیا اور صحافت کے شعبے کی طرف کیسے آئے اپنی ذاتی دلچسپی کے اعتبار سے یا کوئی حادثاتی طور پر میڈیا میں آنا ہوا تیکھیں ایڈیوکیشن تو میری انیشل جو تھی وہ پنڈی میں ہی رہی مطلب سلسلیت پبلک سکول ایک سکول تھا وہاں سے میں تھرو آؤٹ میری سکولنگ وہی سے ہوئی پھر میں نے گریجویشن کیا اسکرمہ کالج سے اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا میس کمیونکیشن میں میس کوم میں اور پھر اس کے بعد میں جب میڈیا جوائن کر لیا تو پھر کوئی پانچ چھ سال کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے میں نے برٹن میں جا کے تو یونیورسٹی اور لنڈن سے گوٹ سمس کالج یونیورسٹی اور لنڈن سے وہاں سے پھر دوبارہ میں نے ماسٹرز جنرلزم میں کیا سو میں اس پروفیشن میں جو آیا وہ بائی چوائس آیا اور ظاہر ہے اور میں نے مطلب میرے جو انیشل جو پیریڈ ہے میرے رہے رہے پندرہ بیس سال تو میں نے اس پروفیشن کو اللہ کا شکر ہے بہت انجائی کیا ایک مشن کے دور کے اوپر لیکن بعد میں میں نے دیکھا کہ اس میں بڑی خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہوگئیں اور جب سے خاص طور پر یہ ٹیلیوین چینلز آگئے تو اب مجھے زیادہ لگتا یہ ہے کہ جی ایز ایف ظاہر ہے اس میں میڈیا کے لوگ ناراض بھی مجھ سے ہوتے ہیں کہ میں بہت کرتیزم کرتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائدہ بھی ظاہر ہے اس کا ظاہر ہے میڈیا کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ اچھے کام اس کے ذریعے آپ خرابیاں ہائیلیٹ کر سکتے ہیں آپ گرفشن کو ہائیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی میں نے دیکھا مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ ایز ایف کہ جیسے شر نہیں ہوتا یعنی یہ شر پھلانے کا ذریعہ بن گیا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جس قسم کی بہتگی پھلائی جا رہی ہے سارا کچھ تو اس بات پر مجھے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اور آئی ویش کہ ہم اس جنللزم کی طرف جائیں جو کہ ظاہر ہے آپ کے ایتکس کو آپ کی جو ریلیجس اور آپ کے جو سوشل ویلیوز ہیں ان کے مطابق ظاہر ہے ہونا چاہیے اور یہ یہ جو اندھی تکلید ہے کہ ہم امریکہ کی کریں یا یورپ کی کریں یا انڈیا کی کریں اس سے ہمیں باہر نکرنا چاہیے بھائی صاحب جس طرح آپ نے میڈیا کی خرابیوں کا تذکرہ کیا عام طور پر ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ میڈیا میں جو افراد ورکنگ جنللسٹ ہیں یا فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں تو وہ ان کی نظریاتی وابستگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی یا نظریہ کے اعتبار سے وہ پختگی نہیں ہوتی آپ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے دینی رجحان بھی ہے ماشاءاللہ اور نظریاتی پختگی بھی ہے یہ کیسے ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا میں تو یہی کہوں گا کہ میرے اللہ کا اگر یہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ میرا ایک امپریشن ہے تو یہ جو سٹیند ہے یہ اللہ تعالی کی انعائد ہے میں جس کے اوپر اپنے اللہ کا مطلب میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور جتنا شکر ادا کروں میں آپ کو بتا ہوں کہ وہ کم ہے کہ اللہ تعالی مجھے موقع دیتا ہے اور فرض کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ یعنی میری جیسے گناہگار بندے کی آخرت سبر جائے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا میں چونکہ خود اس پروفیشن میں ہوں اور پیچھے تقریباً تیسے کتیس سال سے میں اس کو پریکٹس کر رہا ہوں اور انگریش جیرلزم ظاہر ہے میری اپنا ہے اردو میں بھی آپ میرا کوئی پچھتے دس بارہ سال سے میں کولم لکھ رہا ہوں اور ٹی وی میں بھی کبھی کو باہر چلا جاتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ ایسا نہیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ہمارے پروفیشن میں لیکن انفرچنیٹلی جو ہمارا مینسٹری میڈیا ہے اس کو جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں نا وہ ایک اور خاص طور پر انگریشی میڈیم اور ایک تو انگریشی کی جیرلزم جو ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیلیوین چینلز ہیں سیکولر مینسٹ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ہمارے اس پورے تو سو لوگ ان کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کرتے مطلب ہے کہ سنپ کر دیا جاتا ہے دبا دیا جاتا ہے تو میں تو ایکسپیکٹ یہی کرتا ہوں کہ یہ تو زیادہ آوازیں ہونی چاہیئے آوازیں ہیں ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ کافی آوازیں ہوں گی لیکن میں کہتا ہوں کہ جس 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 حد تک جتنے لوگ واقعی اس چیز سے تنگ ہیں اتنی آوازیں میڈیا کے اندر سے نہیں نکرتی اور میڈیا سے باقی لوگ ڈرتے ہیں میں آپ کو داؤں جو انفورچنیٹ جو ایسپیکٹ ہے کہ سیاستدان ہو گئے باقی جو لوگ ہو گئے وہ میڈیا خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ میڈیا اور میڈیا چونکہ بلیک میل کرتا ہے میڈیا کمپین سے ان کے خلاف چلاتا ہے فرض کریں آپ سچ بات کریں کوئی سچ بات مطلب مجھے یاد ہے کہ پنجاب گارمنٹ میں کچھ رسہ پہلے اسیملی میں ایک ریزولیشن موب ہوئی کہ یہ جو سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں اس میں فہش قسم کے ڈانسز ہوتے ہیں اور اس کے خلاف ایک خاتون نے وہاں پہ انیشیٹ کی ریزولیشن اور ایڈاپ ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ بند کروایا جائے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کمپین چل گئی ہمارے میڈیا کے اوپر اور انفورچنیٹلی وہ جو کمپین تھی اس کو جس گروپ سے میرا تعلق ہے جیو جیو بھی اس میں بڑا اس کا اہم کردادہ اس کمپین میں اور انہوں نے کہا جیسے کہ کوئی جرم کر دیا اس خاتون نے جبکہ یہ بات کتنی دیکھیں فہش قسم کے اس نے یہ کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈرامے ہی بند کر دیں جبکہ میرا حیال ہے کہ اتنے بہودہ ڈرامے ہوتے ہیں ان کو بند کیا جانا چاہیے جو بہودہ ڈرامے ہوتے ہیں لیکن این یا ہو اس خاتون کی ریزولیشن تھی اور کہ جی آپ فہش ڈرامے یہ جو یہ جو ڈانس ونز ہوتے ہیں یہ بند کر رہے ہیں بہودگی جو ہو رہی ہے بند کر رہے ہیں اس کے اوپر اتنی کمپین چلائی ٹیلیوین چینلز نے کہ شہباز شریف کو میرا حیال خود بیپر دینا پڑا اس وقت ہیویس چیف مینسٹر کہ ایسا ہم کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے بھئی کیوں کچھ کیوں نہیں کچھ اتنا کیا ڈر ہے میڈیا سے اللہ سے نہیں دلتے میں آپ کو داؤں ہم لوگ جو ہے نا جنرلی یہ میڈیا کوئی اتنا بڑا شرپ بن گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہم کم ڈرتے ہیں ہم میڈیا سے زیادہ ڈرتے ہیں اور میڈیا کی ہی بات کرتے ہیں اور میں سوچل میڈیا نہیں دیکھا ہوگا نا جو ٹرینٹ چل رہا ہوتا ہے نا سب اسی میں بہرے ہوتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے وہ حق اور باطل والی بات پھر کہاں رہی ہے سو دس اس ویری انفورچنیڈ پارٹ حالانکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ پاکستانی عوام کو ایسا محول فرام کریں جو خلاف اسلام نہ ہو دیکھیں یہ ہمارے سب سے پہلے ظاہر ہے یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اور ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سے یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہو سکتا ہے بہت اچھے مسلمان ہوں ہم سب سے اچھے ہوں گے لیکن یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ یہ اس ملک کا آئین یہ کہتا ہے اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں اس ملک کا آئین کہتا ہے اس ملک کا قانون کہتا ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کو جو آپ پڑھتے ہیں نا تو ہر اسلامی پروویئن کو اس ملک میں وائلیٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو سب کہتے ہیں نا کہ جی آئینی آئینی رول کانسٹیوشنل رول کانسٹیوشنل رول یہ ٹی وی بیٹھ کے کہتے ہیں اور یہ جو سیکلر ہمارا طبقہ سارا جس وقت آپ اسلام کی بات کریں گے اور آئین کے لحاظ سے بات کریں گے کہ آئین کا objective resolution کیا کہتی ہے آئین کا article 2A کیا کہتا ہے آئین کا article 31 principles of policy جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماہور فرام کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ نے عربی پڑھانی ہے قرآن پڑھانا ہے یہ قرآن یہ ہمارے آئین نے پاکستان میں لکھا ہے سود کو آپ نے اس مل سے ختم کرنا ہے اور اتنی ساری چیزیں کوئی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے اگینس نہیں بن سکتا لیکن آپ ان سے بات کریں نا وہ مانتے نہیں اس چیز کو وہاں پہ constitution rule کوئی نہیں وہاں پہ democracy کوئی نہیں یہ کسی مولوی حضرات نہیں لے کے آئے تھے یہ آئین یہ بھٹو صاحب اس ملک کو یہ آئین دیکھے گئے تھے وہ elected representatives تھے جو اس ملک کو آئین دیکھے گئے تھے لیکن unfortunately unfortunately یہاں پہ ان کی دو نمبری سامنے آتی ہے اور ان کو کوئی شرم اس بارے میں نہیں آتی آپ جس پیشے سے وبستہ ہیں ظاہر ہے آپ کی یہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ مختلف طبقات کے لوگوں سے آپ کا interaction رہتا ہے ملاقاتیں رہتی ہیں واسطہ رہتا ہے علمائی کرام جو اس معاشرے کا ایک اہم جزو ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ تعلق رہا ہوگا سب سے زیادہ کن کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کی کیا وجہ ہے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو سیاسی طور کے اوپر جو politics میں ہیں ہمارے کچھ ظاہر ہے religious parties بھی ہیں کچھ religious scholars بھی ہیں اور پھر otherwise بھی ہیں ظاہر ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے میرے پہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ میرے ساتھ علماء اکرام جو ہیں ان کا بہت زیادہ محبت کا رشتہ ہے اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اور میرے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور مجھے کئی دفعہ بلکہ بہت بڑے مطبق علماء اکرام مجھے مکہ سے فون آتا ہے ان کا حج کے دوران عرفات سے ایک دفعہ مطبق وہاں سے کال آئیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو مجھے ظاہر ہے مجھے I am the person جسے ان دعاوں کی بہت ضرورت ہے ہر انسان کی دعا مجھے ہر کم از کم بہت ضرورت ہے اب جہاں پہ نام گنوانے کی بات ہے تو میں ویسے prefer یہ کروں گا کہ نام نہیں گنے جائیں کیونکہ فرض کریں میں دو چار پانچ چھے نام دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ نام رہ جائیں تو اس لیے میں رہ رہا ہے کہ نام نام گنوائیں I have highest of respect ہمارے یعنی کہ ظاہر ہے مولانا حضرات کے بارے میں علماء کے بارے میں بہت سے لوگوں کا جو بھی impression ہو میرا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر بہت سے مولانا حضرات یا علماء کے conduct کے اوپر میں question mark لگاتا ہوں اور مجھے objection ہے ان کی سارا جو بھی کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایک ایسی تعداد بھی ہے بے شک وہ شاید اتنی بڑا نمبر نہ ہو علماء کا جن کی میں دل سے بہت عزت کرتا ہوں اور میرے interaction سے میں نے feel کیا کہ الحمدلہ وہ بہت زبدس قسم کے لوگ ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کو اتنا جو بگاڑ ہو گیا ہے ہماری politics میں ہمارے سارے اس سارے سسٹم میں اس میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کس قسم کا ہو سکتا ہے وہاں پہ deficiency ہو کیونکہ میں ایک collective جنگ کی بات کر رہا ہوں مطلب جو نظریہ کی جنگ ہے تو اس لیے میں رہا ہے نام نہ لینا بہتر ہے واج صاحب آپ نے بے شمار تہلکہ خیز خبریں بریک کی case stories فائل کی ان میں سے سب سے top کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی جو story یا جو خبر اور اس کے بعد کسی بہت بڑی آزمائش کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو دیکھیں ظاہر ہے مشکلیں ہوتی ہیں جنرلزم میں اور جب آپ investigative journalism کر رہے ہوں تو ظاہر ہے آپ آپ سے حکمران بھی ناراض ہوتے ہیں اور آپ سے ہمارے سے ظاہر ہے میرے سے جیڈیشری بھی ناراض ہوئی بہت دفعہ پھر فوج کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو جب اس طرح کی ناراضگی ہو آپ کی story جب ہوتی ہیں اور اللہ کا کرم ہے پھر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ because of any talent of mine میرے کسی talent کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں نہیں ملی میرا یہ ایمان ہے اس بات کی اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انعائت ہے میرے پہ میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے جو بہت زبدس خبریں ملی نا بہت بڑی بڑی وہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا میرے اللہ کا کرم تھا میرے اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ انسار باسی کو یہ خبر ملے گی سو آپ کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے میں الحمدللہ بہت گمتا پھرتا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے سے زیادہ لائک میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں میرے سے بہت زیادہ گمنے پھرنے وارے لوگ ہیں بہت زیادہ محنت کرنے وارے لوگ ہیں لیکن اگر مجھے بہت خبریں ملی ہیں اور بہت بڑی بڑی خبریں ملی ہیں تو وہ میرے اللہ کے کرم سے لیکن ان کی تعداد الحمدللہ بہت ہے ان کی تعداد الحمدللہ بہت ہے اور وہ لوگوں کو فیصلہ کرنے کس کو کون سی پسند آئی ہے کس کو کون سی نہیں پسند آئی لیکن سے جنللزم سٹارٹ کیا تو میرا شروع سے یہ کیا تھا کہ مجھے شوق یہ تھا مجھے بیٹ شیل رپورٹنگ اچھی نہیں لگتی تھی مجھے پریس کونفرنسز اٹینڈ کرنا کبھی اچھا نہیں لگا تو میرے خواہش ہی ہوتی تھی کہ میں خود جاؤں اور ایکسلوسیو کام کروں تو وہ ایکسلوسیو جب کام کرتا تھا تو بس ظاہر ہے پھر وہاں سے میرا حیل ہے کہ وہ رستہ جو مجھے جس رستے پہ مطلب میں ڈل گیا اپنے اللہ کے کرم سے تو اس کے فروٹس ظاہر ہے بہت ملے مجھے اور میری کیریئر میں بہت سٹوریز ہیں الحمدللہ الحمدللہ سارو بائی صاحب آپ میڈیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ پاکستان سے اور اسلام سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور بڑی بے باقی سے کرتے ہیں اس کا تذکرہ آپ نے پہلے بھی کیا کہ اس فیلڈ میں بہت سارے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی سیکولر ذہنیت ہے کہ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی اس حوالے سے کن مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑا دیکھیں ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے خلاف دین کی بات جب آپ کریں گے میں آپ کو بتاؤں اور یہ میں نے مطلب ہے کہ ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہی باری بات کہ آپ اگر دین کی کوئی بات کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ مجھ پہ اگر میں اگر فرض کر یہ بات کرتا ہوں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالی کی انائت ہے اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں مشکلات ایک تو ہوتی ہیں ویسے کوئی ترین تھرس آ جاتی ہیں یا آپ کے جو کلیگز ہیں یا جو جو ڈومینٹ مجورٹی میڈیا میں وہ آپ کے لیے ظاہر ہے ایک نفرت کا اظہار کرتی ہے آپ کے حلا پروپیگنڈے کرتی ہے سب کچھ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پہلے اس میں تھوڑی سی ایک آپ کو جو زبدس بات لگے گی اب میں جنگ روپ سے میرا تعلق ہے جیو سے میں نے دیکھیں ابھی شکایت کی کہ وہ جو کیمپین تھی جس میں بہت سے میڈیا کا نیگیٹیو رول تھا سب سے چونکہ بڑا گروپ یہ ہے جیو ان کا بھی بڑا نیگیٹیو رول تھا تو میں اور ڈیفرنٹ ٹیلیوین چینلز اور جیو سمیت جیو کو بھی میں اسی طرح کرٹیسائز کرتا ہوں بگوز سب سے بڑا چینل ہے اس کی زمداری سب سے زیادہ ہے لیکن اگر غیر زمداری میں آپ آگے جائیں گے تو میرے کہے کے اوپر میرے لکھے کے اوپر جنگ میں میرے لکھے کے اوپر ان کے اوپر جریمانے بھی ہوئے یہ میں آپ کو دوں پیمرہ نے جریمانے بھی کیے کرم دیکھیں اللہ کا یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میری بڑی محالفت ہے میرے اپنے گروپ کے اندر بھی بڑی محالفت ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گروپ جس جن لوگوں کا ہے مطبعہ کہ جسا ہم فرض کرے ہیں میرے شکل الرحمن صاحب ہیں میرے ابراہیم ہیڈ کرتے ہیں جیو کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میرے لئے بڑی اچھی مطبع کے امپریشن ڈالا ہوئے ہیں کبھی انہوں نے مجھے رکھیں کون جنگ میں میں نے جنگ میں میرے شکل الرحمن صاحب کے اگنس لکھا ہوا ہے ہم نے ان کے خلاف سٹوریز بھی کی ہوئی ہیں یہ پانامہ میں نام ان کا بھی جب تھا ہم نے لکھا باقی دنیا کسی کو پتہ نہیں تھا عمر چیما یعنی ہم نے لکھا جو میری ٹیم کا ممبر ہے لیکن اچھا ان کو یہ کہا بھی گیا میرے بارے میں ایک دفعہ پیمرہ نے کوئی دس لاکھ کا پتہ نہیں کتنا کا ان کو جریمانہ بھی دیا تو کہا گیا میر صاحب کو کہ میر شکل الرحمن صاحب کو کہ دیکھیں یہ اس نے یہ لکھا اور یہ انہوں نے بھی دیا جریمانہ انہوں نے کہا ایک تو ہم نے غلط کام کیا اور دوسرا آپ کہتے ہیں میں یہ غلط کام کروں کہ انسارب آسی کو یہ کہہ دوں کہ تم نے جو صحیح بات کر رہے ہو یہ نہ کرو میں ڈبل گناہ کروں کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا تو یہ میرے رب کا کرم ہے یہ میرے رب کا کرم ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری کوشش ہے میں ان سے لڑتا رہتا ہوں ان سے کہتا رہتا ہوں ابراہیم صاحب سے بھی اور میر صاحب سے بھی میں اس جنگ گروپ کے جو مالگان ہیں ان سے میری گزارش بھی ہوتی ہے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں لڑتا بھی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس چیز کو سمجھیں اور آپ کا اتنا بڑا میڈیا گروپ ہے ایک تو ہے نا پیور جنرلزم جو آپ کرتے ہیں بلکل ہمیں وہ تو ہماری ظاہر الحمدللہ ہونی چاہیے اور بہتر سے بہتر ہونی چاہیے لیکن جو ایسپیکٹ یہ والے آجاتے ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور پھر یہ جو جس کا تعلق خاص طور پر جو ہمارے تباہ کر رہا ہے میڈیا جو فہاشی اوریانیت کا جو مسئلہ ہے تو میں ان کیوں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس کو آپ بند کریں آپ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں یہ گناہ جاریہ آپ کے لیے نہیں بننا چاہیے اور یہ میرا کنسرن ہے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں اس طرح کی جو ہمارے سیکلر دوست ہیں ہم دیکھیں ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں ہم دردی ہوگی کہ آپ مجھے کسی خرابی سے روکتے ہیں آپ مجھے کسی برائی سے روکتے ہیں تو یہ اللہ کا دیکھیں کرم ہوا تو باقی ظاہر ہے بہت ہوتا ہے اور پھر جب سے سوشل میڈیا پہ آ گیا آپ کو یہ بات کرتے ہیں یقین کریں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ مجھے حدیث سے مبارکہ یاد آتی ہے جس میں اس جس کا مفہوم یہ ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا ایک وقت ہوگا کہ اسلام کی بات کرنا اتنا مشکل ہوگا وہی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کہ ہاتھ میں آپ نے تو یقین کریں یہ مجھے کئی دفعہ فیلوا لیکن الحمدللہ اس وقت اللہ نے مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں یہی سوچ رکھی کہ یار میں کتنا لکی آدمی ہوں میں کتنا خوش قسمت آدمی ہوں اچھا وہی جو ابھی جو ہوا تھا ابھی جو لاسٹ کوئی نعرے وارے لگے تو مجھے بڑی اچھی بات لگی اوریا مقبول جان کی ہمارے خلاف نعرے وارے وہ عورت مارچ پر انہوں نے لگائے نا سب کچھ کیا انہوں نے تو مطلب ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں لانتان کی جاتی ہے یہ اوریا صاحب نے ٹویٹ کیا اس کا مفہوم کو اس قسم کا تھا اللہ کی اللہ کے لیے آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں اس کے اگر اس کے اوپر اگر آپ کی لانتان ہو رہی ہے ہمارے لیے تو یہ میں کہہ رہا ہوں اعزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے یہ سعادت کی بات ہے لوگوں نے پتھر کھائیں اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تو وہ انگارے والی بات جب آتی ہے اللہ تعالیٰ والی جب یہ بات آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پھر وہ سب کچھ آپ بھول جاتے ہیں آپ جو مرضی کہتے رہیں ہاں اگر میں نے کوئی غلط بات کیا تو اس کی تصحیح کر دوں گا اور غلط بات پہ معافی بھی مانگوں گا لیکن اگر وہ بات میرے رب کی ہے میرے دین کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی آپ جو مرضی کہتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہو یہ بالکل ریزنیبل بات ہے کہ جب لوگ باطل کی بات اس جرت سے کرتے ہیں تو حق کی بات تو اس سے کئی گناہ زیادہ جرت آنفورچنیٹلی نائن ایلیون کے بعد اسلام کی بات کرنا تو اتنا مشکل ہو گیا اس ملک میں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیا ہو گیا تو یہ بارہ اینیہ ہو اللہ کا کرام ہے عوی صاحب آپ فہاشی اور اوریانی کی جو بات کر رہے تھے آپ ہمیشہ میڈیا کے اوپر اور مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک منظم سازش کے تحت ان چیزوں کو پھیلایا بھی جاتا ہے حالی میں جو گریلو تشدد بھی لایا اس کے حوالے سے عوام میں خدشات پائے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کو اس جانب ایک منظم سازش کے تحت دکیلہ جا رہا ہے دیکھیں جو پاکستان کی ہم میں بڑی خرابی ہیں ویسے میں آپ کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں جنرلی میں ایک بات کرتا ہوں لیکن ہمیں اسلام کے وارے میں پتہ کچھ نہیں ہے میں عمومی طور پر بات کرتا ہوں ہم اسلام سے بے بنا محبت کرتے ہیں میں موسٹی لوگوں کی بات کرتا ہوں لیکن ہمیں اسلام کا پتہ کچھ نہیں ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ دین کہتا کیا ہے اسی لئے ہماری پریکٹسز دیکھیں نا ہم شادیاں کیسے کرتے ہیں ہمارے ٹوٹل آپ دیکھ لیں جو کنڈکٹ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ بہت غلط قسم کا کنڈکٹ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں اچھا نہ ہمارے ہیں انسٹوشنز ہیں نہ ہمارے ہیں گارمنٹ سے ہی چلتی ہیں ہمارے ہیں خرابی ہیں خرابی ہیں ہر طرف آپ یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے کہ ہر طرف دیکھیں خرابی ہیں خرابی ہیں ہر شعبے میں اگر ہماری کوئی سٹریند ہے نا ابھی بھی آج بھی وہ یہ ہے کہ اس سب بہت کچھ ہو چکا اس سب کے باوجود پھر بھی ہمارے ہیں الحمدللہ الحمدللہ واسٹ مجورٹی میں شرم و حیاء ابھی بھی ہے میں واسٹ مجورٹی کی بات کر رہا ہوں پیو کا ایک سروے ہے جو امریکہ کی آپ کو بتایا کہ ریسرچ کی بہت اسٹیبلش دنیا میں کمپنی ہے اس کا کوئی تین چار سال پہلے ایک سروے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً نائٹی فائف نائٹی ایٹ پرسنٹ تک جو پاکستان کی خواتین ہیں اور جو پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے خواتین کے بارے میں بات کی وہ جب باہر گھر سے نکلتی ہیں تو دوبٹے سے لے کے بھرکے تک اور بھرکہ کون سے والا وہ جو وہ شہٹرک جیسے بولتے ہیں اس تک یعنی وہ بھرکہ دوسرا بھرکہ سکارف پھر سب سے یعنی کم سے کم کیا چیز ہے وہ دوبٹہ ہے یعنی جب خواتین باہر جاتی ہیں تو ان کی پرائیورٹی ہی ہوتی ہے ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے جائیں صرف دو پرسنٹی جو کہتی ہیں کہ ہم دوبٹے کے بغیر جائیں اچھا دوبٹے کے بغیر بھی اگر کوئی جاتی ہے تو ٹھیک ہے اسلامی کوٹ آف کنڈکٹ کی ایک واریشن ہو رہی ہے ظاہر ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ فہشی نہ پھیلارہی ہو سو یہ جو یہ جو گندگی پھیلانے والے لوگ ہیں گندگی پھیلانے والے لوگ یہ ون پرسنٹ سے بہت کم میں ہیں لیکن اس گندگی کے ذریعے یہ جو ہماری سٹرنٹھ ہے اور یہ ہمارا نہیں یہ باہر سے بھی کوشش ہے اس میں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے انجیوز کا بڑا کردار ہے بیسیکلی ہماری جو سٹرنٹھ ہے وہ شرموہیا اس کو تار تار کرنے کی سازش ہے کہ جی اس کو تار تار کر دیں اور جیسے عمران حان آپ ان سے ہزار اختلاف کر لیں سہیست کے اوپر وہ جب دین کی اور پردے کی بات کرتے ہیں سو فیصر سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ سٹرنٹھ ہے یہ ہمارے خاندانی نظام کی سٹرنٹھ ہے دین کیا کہتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے ہمارا دین الحمدللہ جو بھی مرد کے بارے میں جو کہتا ہے عورت کے بارے میں یہ ہماری سٹرنٹھ ہے سو اصل حملہ یہ ہے کہ اس سٹرنٹھ کو ختم کر دیں مجھے بتائیں کہ پھر ہمارے بچے گا کیا مجھے آپ بتا دیں میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک چیز بچی ہے as against west ورنہ western معاشرے تو کہتے ہیں بڑے زبادستیں یہ ہے وہ ہے کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے بہت ساری ایسی باتیں ہمارے ہاں نہ تربیت کی جاتی ہے نہ تربیت کا کوئی نظام ہے نہ کریکٹر بیلڈنگ ہو رہی ہے ہمارے ہاں ہماری جو ایک سٹرنٹھ ہے اس کو بھی ختم کرے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بے شرم اور بے غرد بنا کے رکھتے ہیں پھر تو ہمارے باقی بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں بچے گا تو ہمارے ہاں پھر کیا رہے گا تو یہ اصل میں ایک بلکل سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے پھلایا جا رہا ہے اور اس کو روکنا اس کا ہر پاکستانی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے اس کو ہر سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری ہے صرف جماعت اسلامی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لڑیں یہ پی ایم ایل این کی بھی ذمہ داری ہے یہ پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کہ لڑیں اس طرح اور ایون پاکستان پیوز پارٹی ٹھیک ہے ان کے لیڈر جو ہیں آج کل بلال صاحب کافی ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ لیفٹ اور سیکولر اور سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بھٹو صاحب کا ہمارے پہ میرے دل میں ذروکار علی بھٹو صاحب کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے ان کی بس میں نہیں ہے کہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں اس کی اسلامی پرویینز کی وجہ سے ان کے بس میں نہیں ہے آج سب میڈیا جو ہے اس حوالے سے آپ نے بھی بات کی فہاشی اور اوریانی کے فروغ کے لیے بہت زیادہ پیش پیش ہے اور ہمارے دینی طبقات کو اکثر میڈیا سے یہ گلہ بھی رہتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو آپ نے جسا بات کی کہ ون پرسنٹ سے بھی انتہائی معمولی فگر ہے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بہت کوریج دیتے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں جہاں پر بھی اس فہاشی یا اوریانی کو روکنے کی بات ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی تو کیا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی عدالت ایسی نہیں ہے کہ جو میڈیا کی اس طرح کی چیزوں کے اوپر قدغن لگا سکے اور اس کو روک سکے دیکھیں انفرچنیٹلی اچھا جو پہلے میں بات کر رہا تھا نا اس میں علماء کا بھی کردار بڑا ایمپورٹنٹ ہے علماء کو بھی کردار اپنے دار کرنا چاہیے جو میں پولیڈیشنز کی بات کر رہا ہوں باقیوں کو اس مسٹر میں دیکھیں ہم جو میں نے جیسے کہا نا کہ ایک تو جنرلی ہم میڈیا سے ڈرتے ہیں سارے کیا ججز ٹھیک ہے کیا جنرل کیا سیاستدان کیا سیول براکریسی پیمرہ جس کا بیسک ذمہ داری ہے اس بیچارے کے اس کا تو کوئی حال ہی کچھ نہیں ہے وہ تو لگتا مجھے ایسے ہے کہ وہ تو جو یہی جو اریانیت اور فہاشی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لئے بنایا ہے اس طرف کو نظر ہی نہیں آتی یہ چیزیں جیسے آپ اندھے نہیں ہو جاتے اس کو تو لگتا نظر یہ کچھ نہیں آتا تو اس کے لئے دیکھیں میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے قومی اسیمبلی اور تمام پروونچل اسیمبلیز میں ایک دفعہ نہیں بارہا فہاشی کے اگینس ریزولیشنز پاس ہوئیں لیکن گورنمنٹس کوئی کچھ کیوں نہیں کرتی میں عمران حانس کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں میرا گلہ پر ان سے یہ ہے جب آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں تو اس کی اوپر پھر عمل درامت کیلئے بھی آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ علماء صرف علماء اکرام جو ہیں وہ صرف دیکھتے کیوں ہیں وہ دیکھ کے تو اپنے سرکلز میں گلہ کیوں کرتے ہیں ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور بار بار اٹھانی چاہیے اتنی فالوینگ ہے نا علماء اکرام کی آپ کو بھی پتا ہے جس طرح آپ مدارس کو دیکھنا ہے سب کچھ اتنی بڑی فالوینگ ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس ماحول میں ہم سب کو ہر حال میں کیونکہ یہ بہت بڑا اور بہت سیریس قسم کا حملہ ہے ہماری پورے پورے سسٹم کے اوپر جو ہماری ہماری جو ریلیجس اور ہماری جو سوشل اقدار ہیں روایات جو ہیں ان کی اوپر یہ بہت سنگین حملہ ہے اور یہ بہت سب کے سب جو انڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں سیاستدان بھی انڈیفرنٹ ہیں جنرلی موسٹلی علماء بھی معزد کے ساتھ انڈیفرنٹ ہیں ریلیجس پرڈیکل پارٹی جمعہ السلامی بسے بولتی ہے کبھی کبھی جمعہ السلامی بارے بات کرتے ہیں وہ پروٹسٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو لیکن یہ کام باقی بھی ریلیجس پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے انفرچنیٹلی یہ سب کچھ اور میڈیا کے اندر سے کوئی آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں لوگوں کو پروٹسٹ کرنا چاہیے میں آپ کو بتا ہوں لوگوں کو پروٹسٹ کرنا چاہیے ان کو ٹیلیوین چینلز کا بائیک آٹ کرنے چاہیے ان کو پیشہ کوئی بھی ہو جی ہو ہم کا دیکھیں ابھی وہ جو کچھ چلا ہے کہ جی انہوں نے ابھی وہ ٹی وی پہ تو نہیں چلا لیکن اینی آؤ جس کی تصویریں آگئیں ہیں اس بےہودگی کے اوپر تو ان کو ارسٹ کیا جانا چاہیے جن لوگوں نے یہ بات کی جو بھی ذمہ دار ہیں they should be arrested as per the law of the law and constitution of the country اس ملک کے قانون کے تحت ان کو ارسٹ کیا جانا چاہیے لیکن کسی کو اثر ہی نہیں ہے دیکھیں اور اس گندگی کو تو مطلب ہے کہ گندگی تو آپ کو نظری نہیں آتی اور صرف اس کا میں آپ کو بتاؤں وجہ یہ ہے کہ اصل میں میڈیا بہت بڑا شر بن گیا ہے اور جو بےہودگی کے اگینس بات کرے گا جو فرض کرے پرائم میسٹر پرائم میسٹر کے پیچھے نہیں پڑھ جاتے سارے آپ دیکھیں سارے پیچھے پڑھ جاتے ہیں وہ بات پردے کی کرتے ہیں وہ بات شرم و حیاء کی کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین کی بات ہے سارے کا سارا میڈیا اور سوچل میڈیا میں دیکھیں جتنے بھی لوٹ ہے سیکلر سارے ان کے پیچھے پڑھ جاتی ہے تو لیکن عمران حان کی یہ خوبیہ وہ ڈرتا ورتا نہیں ہے ان سے الحمدللہ پرائم میسٹر کی سب سے بڑی خوبیہ ہے وہ ان کو گھاسی نہیں ڈالتا کہ آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیں ہونا یہ چاہیے یہ نواز شریف کیوں نہیں کرتے یہ پیس پارٹی والے کیوں نہیں کرتے باقی پی ٹی آئے والے کیوں نہیں کرتے کیا صرف ایک عمران حان کی ذمہ داری ہے یا سراج الحق صاحب کی ذمہ داری ہے سب کو کرنا چاہیے اور سب کے گھروں کے علاقے یہ مسائل ہیں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا مجھے خود پرسنلی بڑا تنگ ہوں میں ان چیزوں سے یہ چیزیں بڑی خراب ہیں تو کریں نا اس کے اوپر بات بھی کریں ایکشن بھی آپ پرائمش تو تین دفعہ رہے ہیں یہی بات پیس پارٹی کے راجہ پریزشٹر صورت وزیراعظم تھے میں ملا تھا ان سے وہ بھی بڑے تنگ تھے کہ یہ بڑی بےہودگی پھیل لی ہے بھئی ایکشن لے نا یہ سب کو اب بلاول صاحب کی سوچ جیسی بھی ہو لیکن پیس پارٹی میں ایسے لوگ ہیں ظاہر ہے سب ہم میں سے لوگ ہیں نا زیادہ تر لوگ ان بےہودگی سے بلکل تنگ ہیں میں آپ بتا ہوں ایون میں آپ بتا ہوں کہ یہ جو فلموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ کیا بےہودگی ہے ابھی یہ جو یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو ہم ٹی وی کا وارڈ والا مسئلہ ہوا اس کے اوپر دیکھیں کہ کتنے جو ادھکار ادھکار تھے وٹیور ان میں سے کتنے بولے کہ یہ کیا بےہودگی ہے تو اس لیے لیکن میڈیا سے ڈرتے ہیں میڈیا حملہ کر دیتا ہے ایک دم سے یہ شر ہے اس یہ جو میڈیا کے جو شر والا اس کا ایسپیکٹ ہے نا اس سے ڈرنا ہمیں نہیں چاہیے اس کو میں ٹیک آن کرنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا اور جب سے پاکستان بنا مختلف حوالوں سے مختلف تنظیموں نے مختلف افراد نے کوششیں کی کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ کوششیں کیوں کر باراور ثابت نہیں ہو رہی اور کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو گندگی بےہودگی اور اس طرح کا ماحول ختم ہو اور اسلام کے جو جو ہمارے آئین میں اسلامی شکے ہیں ان کا عملی طور پر نفاظ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا قائد اعظم محمد علی جناح یارہ اگرس کی تقریر تو بڑی وہ یاد کرتے ہیں لیکن سو دو سو تقریر ہیں قائد اعظم کی جس میں انہوں نے بارہا پاکستان کو اسلامی ریاست اسلام اسلام شریعت کے مطابق میں کون ہوتا ہوں آئین دینے والا آئین تو تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کی بات انہوں نے کہا یعنی کہ حوالہ دیا مطلب کہ اور پھر مدینہ کی بات کی انہوں نے سب کچھ اس طرح پھر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت جو اسلامی سکولر تھے اسد صاحب ان کو انگیج کیا کہ آپ پورا وہ دین وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد سب کچھ وہ غائب ہو گیا اوبجیکٹیو ریزولوشن دیکھیں آگئی فورٹ نائٹین فورٹی ایٹ میں وہ کیا کہتی ہے وہی والی بات کہ اسلام مطلب پاکستان میں قرآن اور سنت کے مطابق سب کچھ وہ انفورچنٹلی وہ بھی ہوا مطلب ہے کہ حالانکہ وہ آ گیا اور بہت سے لوگ جو ہیں اس ملک کو جو رول کرتے رہے وہ سیکولر تھے جو بدقسمتی کی بات کی ہے کہ سیکولر تھے لیکن چونکہ ایک پریشر ہے سارا کچھ ہے پھر آپ نے اس ملک کو میں فورٹی سیون سے بات کر رہا ہوں کہ جی کسی کی یہ تو حمت نہ ہوئی کہ آپ اسلام سے اس کو ڈیٹیش کریں ٹھیک ہے آج تک آج تک کسی کی لیکن انفورچنٹلی یہ کسی نے بھی اس طرح سے سیریس سی کوشش نہ کی کہ آپ اسلام کو ایمپلیمنٹ کریں اس ملک کے اندر اور جو ہمارا آئین کہتا ہے آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں بے شک وہ آرٹیکل سیکٹی ون سیکٹی ٹو سیکٹی تھری ہوں جو کہتا ہے کہ کس قسم کے ہمارے لوگ آنے چاہیے اسمبلیوں میں اگر وہ پڑھ لیں تو بہترین پرحزگار مسلمان کے علاوہ کوئی عام بندہ نہیں آ سکتا لیکن ابھی آپ ہماری اسمبلیوں کی سینٹ کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کیا ہے اس آئین کی کیا حیثیت ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں رول کرتے ہیں جنرلی مسلی وہ کنفیوزڈ میں کہتا ہوں میں ایک ٹرم یوز کے کنفیوز مسلمز کی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جی ہم میں خود بھی ہم جس سسٹم سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہمیں دنیا کا تھوڑا تھوڑا پتہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں ہوتا تو دینی معاملات میں ہم شرماتے ہیں اور پھر ہمارا کوشش ہی ہوتی ہے کہ جی ہم سے ایسی کوئی بات کر رہے ہیں کہ جو گورے ہیں وہ بھی خوش ہو جائے ہم سے ویسٹ ہم سے خوش ہو جائے دیکھیں کیا عزبتس سے بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ تو ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ تو کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب ایون اس وقت تک کہ جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین میں شامل نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے ہم اس دھوکے میں بڑے ہیں ہم کنفیوز مسلمان ہیں ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے انفرچنیٹلی یہ سارا کچھ ہے لیکن اس کا علاج یہ ہے دیکھیں اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ہمیں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے دنیا کی کچھ ہے ہی ہے نا لیکن پورے آپ قرآن بھی پڑھائیں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پڑھائیں کم از کم یہ چیز تاکہ ابھی ابھی جو ہمارے جو سسٹمز میں جو جو پروڈیوز ہو رہے ہیں ایک طرف مدرسے پروڈیوز کر رہے ہیں وہ ایک ایک سٹریم ہے اور دوسری طرف ہم جیسے لوگ پروڈیوز ہو رہے ہیں جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ایک تو علماء کا یہ کردار ہے اچھے مسلمان یہ فرقوں والی جو بات ہے نا مسلکوں والی اس کو پیچھے کر دیں یہ اور جو مسلک والی بات ہوتی ہے یہ تو علمی بات ہونی چاہیے اور یہ علماء کے درمیان ہونی چاہیے مسجد ایک ہونی چاہیے جس میں آپ بھی نماز پڑھیں میں بھی پڑھوں جو کوئی دوسرے کسی مسلک کا اگر کوئی ہے کسی سوچ کا گھر میں آیا ہے تو یہ پریکٹس میں نظر نہیں آنا چاہیے پریکٹس میں سب مسلمان ایسے ہونا چاہیے تو ایک تو یہ اور اس کے لیے مسجد اور ممبر کا استعمال ہونا چاہیے مسجد کو ہمیں ایک کمیونٹی سینٹر بنا کے تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف نماز کے دوران یا جمعہ کے خطبے کے دوران بھی ایک انٹریکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں دیکھیں دین کے بارے میں فخر ان کو تاکہ ہو ٹھیک ہے تو سو ایڈوکیشن سسٹم میں ہمیں اسلام کو لانا چاہیے تاکہ ہم ایکسٹریمز پیدا نہ کریں میں ہوں آپ ہوں سب ہوں دین کے بارے میں ہم سب کی کریریٹی اور وہ ہمارا فخر ہونا چاہیے وہ ہماری پرائیڈ ہونا چاہیے ظاہر ہے الحمدللہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہی ہم پہ بڑی اللہ تعالی کی انعائت ہے اگر کوئی ہم کسی اور پتہ نہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی اور دین کو فالو کر رہے ہوتے اور ہم مطلب ہے کہ یہاں پہ ہندو بھی ہیں یہاں پہ سکھ بھی ہیں اور پتہ نہیں سب کچھ تو ہمارا کیا بنتا یہ تو اللہ تعالی کا ہم پہ کر رہا ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے لیکن مسلمان بننا بننے کے لیے وہ جو چیلنجز ہیں تو اس کے لیے علماء نے کردار ادا کرنا ہے اس کے لیے ایڈوکیشن سسٹم میں ہے اس کے لیے ہماری پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہے اور میڈیا کو کرنا چاہیے انفرنجنٹلی میڈیا تو یہ نہیں کرنا دی رہا ابھی سب ہمارے ہاں جو ناموس رسالت اور ختم نبوت سے متعلق قوانین ہیں وہ ہمیشہ خطرات خدشات کی ضد میں رہتے ہیں اور پورا جو مغرب ہے وہ ہمارے ان قوانین کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ان قوانین کو ہمیشہ کیوں ٹارگٹ کیا جاتے ہیں دیکھیں پرولم یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ تو ان کے لیے جو ویسٹ ہے اس کے لیے ان کے اپنے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں رہی ان کی جو 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 مطلب ہے کہ سیکرٹ یا ان کی جو پرسنیلٹیز ہیں مذہب کی پرسنیلٹیز ہیں ان کا وہ کھلے آم مذہب بھی اڑاتے ہیں ان کے لیے مطلب ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے وہ یہ جاتے ہیں کہ اچھا ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے آج کل کہ فری سپیچ ٹھیک ہے جی فریڈم آف میڈیا اور فری سپیچ جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ کہہ دیں ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر بھی ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بھی ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ہولوکاوسٹ ایک بہت بڑی مثال ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کی سٹینڈ کیا ہے مسلمانوں کی سٹینڈ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک جو کہ جس میں کوئی ترمیم اللہ تعالی نے یہ تو ہمارے رب کی خود وہ ہے کہ جی اس میں کوئی تبدیلی ہمیں یہ ہے کہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک تو ہمارے پاس وہ سٹینڈ ہے دوسری سٹینڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم میں آپ کو کہتا ہوں جیسے بھی مسلمان ہو ہم ہمارا ایمان جس طرح ایمان کے لئے لازم ہے تمام انبیاء کے اوپر بھی جو آسمانی جو اللہ تعالی کے لئے اس سے نازل کتابیں ہیں اس طرح جو بھی سارا ہے آخرت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم ہم تو ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور کوئی یہ کیسے کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں سو مقصد ان کا بسی کے لئے یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں وہ ڈس رسپیکٹ اپنے ریلیجن کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کی حیثیت تاکہ اس معاشرے میں بھی مسلمانوں بھی ختم ہو جائے دیکھیں یہ کام کبھی نہیں ہوگا پورا میں آپ بتا ہوں یہ ویس والے خود بھی مانتے نہیں ہوگا مجھے بتایا فرانس میں یہ جو کوئی چارلی اپڈو نے کیا یہاں سے کسی یعنی کہ ان کو خود ہی اس وقت مجھے بتائیں پوپ جو ان کے تھے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہ کہ اگر آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے ان کا مفہوم یہ تھا تو وہ آپ کو مکہ ہی مارے گا جب چارلی اپڈو کے اوپر حملہ ہوا جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا تو اس کے ریاکشن میں پوپ نے یہ بات کی تھی جو پوپ کرسٹنز کا سب سے بڑا ظاہر ہے مذہبی لیڈر ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ اور اس کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں میں آپ بتا ہوں یہ یورپین یونین بڑی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر اس کے لیے امریکہ بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی شخص پاکستان میں انڈویجولی لوگوں کی بڑی خواہش ہوگی اور کچھ سرارتیں بھی ہوتی ہوں گی ہوتی بھی رہی ہیں لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کوئی تبدیل کر سکے کسی کوئی حمد نہیں ہے اس حوالے سے جو ہمارے قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دیا گیا تو کیا وہ بھی اس طرح کی ساج شو میں وہ تو شروع سے پاکستان کے خلاف ساج شو میں مصروف ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے ظاہر ہے قادیانیت کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی ان کی سب سے بڑی بیکنگ ویسٹ میں ہی ہے ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہے لیکن اس میں پرابلم یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اور ظاہر ہے ایسے لوگ بھی بڑے ہیں لیکن مجھے صرف جب آپ اس طرح کسی خاص منارٹی کو اور خاص طور پر قادیانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا اتیاد میں آپ کو داؤں اس لحاظ سے ضرور کرتا ہوں کہ ایسا کہ کبھی نہ ہو کہ کوئی آپ ایسی بات کریں جس سے ہمارے جو کہ غلط بات ہے دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی والیشن ہو رہی ہے کوئی غلط ہو رہا کام اس کے اوپر میں اور آپ بات کر سکتے ہیں ایکشن سٹیٹ کو لینے چاہیے ٹھیک ہے ہمارا ظاہر ہے دین پر ہمارا یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ کو ایکشن لینے چاہیے ہمارے میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی بات ایسی کرتے ہیں نہ تو پھر اس سے لوگ خود ریاکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے حالانکہ انڈیا کے مقابلے میں ایون ویسٹ کے مقابلے میں یہ کم ہے یہ میں بتا دوں ہمارے خلاف پروپیگنڈا سب سے زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کی روز لینچنگ ہوتی ہے انڈیا میں ہر روز ہوتی ہے آپ دیکھیں کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے پوری یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر روز واقعات ہوتے ہیں لیکن ہم ٹارگٹ کے اوپر زیادہ ہیں تو میں ایک ویسے ضرور کہوں گا جو ہم مسلمان ہیں سارے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی معاملے کے اوپر جب کوئی ہم چیز دیکھیں تو اس کے اوپر ایسی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ کوئی ایسا کام کرے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں ٹھیک ہے یا کوئی ایسی بات کریں کہ معاشرے میں ہمارے اپنے درمیان کوئی فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو لیکن ظاہر ہے باقی جو جو فیصلہ بھٹو صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں کے بھٹو صاحب سے محبت کے ریزنز ہیں انہوں نے قادیانیوں کو انہوں نے لیڈ کیا اس اسمبلی کو جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکٹیر کیا میری یہ ہو گیا اسلامی انہوں نے آئین دیا پاکستان کو پاکستان کو اسلام ایک بوم کی بات کی تھی جب میکلر بوم کا جو رکھا تھا انہوں نے کہا تھا اسلامی بوم چاہیے مجھے انہوں نے پوزے مسلمانوں امہ کو اکھٹا کرنے کی کوشش کی ان تمام چیزوں کے لیے وجہ سے میرے دل میں بھٹو صاحب ایک انسان تھے گلتیاں ان سے بھی بہت ہوئی ہوں گی جو بھی سب کچھ تھا عمل ان کے آئین کے اوپر کتنا ان کے دور میں ہوا یا بعد میں ہوا اس پہ بیعث ہم الگ کر سکتے ہیں لیکن ان تمام وجوہات کے وجہ سے میرے دل میں بھٹو صاحب کے لیے بہت بڑا اطرام ہے اچھا ایک اور بات یہ جو اور دوسری بات کہ جن لوگوں نے ختم نبوت میں بہت بڑی قربانیاں لوگوں نے دی جانے بھی گئیں اور پھر اس میں علماء کا بڑا کردار ہے اس میں ظاہرہ پولٹیکل لوگوں کا بھی بڑا کردار رہا پولٹیشنز کا بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا حیل ہے کہ جن جن لوگوں نے اس میں یہ کردار ادا کیا اور جس کے ریزلٹ میں ہمیں یہ سب کچھ ملا تو یہ ان کے لیے میرا حیل ہے کہ بڑی فخر کی بات ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان سب لوگوں کے آخرت کی سورنے کا ذریعہ بنائے عویس صاحب جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی اس وقت سوشل میڈیا ایک بے لگام پلیٹ فارم بن چکا ہے تو ہمارے جو نوجوان فضلہ ہیں یا دینی نوجہان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس کے مزر اثرات سے بچنے کے لیے اور کس انداز میں اس کو مصبت طور پر استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات اس کی مثال میں جو آپ دوں گا آپ کو مل جائے گا کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میڈیا کے خراب ہوتے ہیں میڈیا تو بڑا خراب میڈیا کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ مجھے لوگ کہتے ہیں بہت سے پھر میں جب فرض کریں کہ جان گروپ میں جیو کی خاص طور پر کسی پالیسی کے بات کرتا ہوں تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو آپ کا چینل ہے پہلی بات تو میرا چینل تو ہے نہیں میں تو ملازم ہوں اور چینل کا ملازم نہیں میں تو نیوز کا ملازم ہوں چینل کے بننے سے دس سال یارہ سال پہلے میں نیوز کا ملازم تھا لیکن اینی آو نہ تو ہی میرا چینل ہے نہ میں اس کا مالک ہوں لیکن مجھے بتائیں کہ میڈیا ایک حقیقت بن چکا ہے سوشل میڈیا ایک حقیقت بن چکا ہے یا تو یہ سب کچھ بند ہو جائے ٹھیک ہے وہ ہو نہیں سکتا تو جب یہ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک سپیس کر رہے ہیں آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ جتنی بھی بڑی سپیس ہے تو اس میں آپ کی ایک سپیس بن گئی آپ ایک سپیس لے لی آپ نے آپ کو وہ سپیس بڑھانی چاہیے یا آپ جو سپیس لی ہے وہ بھی چھوڑ کے چلی جائیں بڑھانی چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مینسٹری میڈیا ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو جو لوگ اسلامی لوگ ہیں اور خاص طور پر میں اس میں علماء اور جو مدارس ہیں جو اسٹابلش بڑے مدارس ہیں ان کو بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جی آپ ڈسیمنیٹ کریں آپ اچھی باتوں کو پھیلائیں ایڈوکیشن دیں یہ ڈومیسٹک وائلنس والی جو بات کر رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس کی فرض کریں میں اور آپ ہم اعتراض کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عورت کی اوپر تشدد کے ہم ہی ہیں اور تشدد کے لیے وہ جو ابھی ویڈیو ایک چلی جس میں وہ دو بھائی ایک بہن کو مار رہے ہیں یا تھوڑے کے ساتھ بھی وہ مجھے میں ایسے کسی اسلام کو نہیں جانتا اسلام تشدد کی اجازت نہیں دیتا وہاں پہ دو جو رائم ہوئے ہیں اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کو وراست میں حصہ دیں ایک دو وراست کا حصہ نہیں دے رہے تھے ایک جرم یہ ان کا دوسرا وہ ہیوانوں کی طرح مار رہے تھے اور وہ دوسرا جرم ان کا یہ اور میرے خاتون ایک بوڑی تھی جائے ماں تھی ان کی بجاری وہ تیسرا جرم وہ تو تین جرم ان کے کی ہیں میری نظر میں لیکن یہ یہ اتنے مطلب یہ غرض قسم کے لوگ ہیں نا یہ جو ہمارے دیستی لبرل بھائی ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر انسار باسی ڈومیسٹک وائلنس بل کی محالفت کرتا ہے تو بیسیکلی وہ چاہتا ہے وہ اس طرح کا ماحول چاہتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں انسار باسی کے گھر کی خواتین کے اوپر ہمیں بڑا ترس ہا رہا ہے ایک بند نے ٹویٹ کیا جس اس قسم کا لکھا ہوتا تھا کہ اس کے بڑا ترس ہا رہا ہے وہ وہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں جہنم میں رہ رہی ہیں اور میرا ہمارا خواہش ہے کہ ہم ان کا انٹرویو کر سکیں اور یہ کہ جی اور ان کو ہی جہنم سے نکال سکیں یہ وہ بات تھی تو ظاہر ہے گھر کی بات ہے میں نہیں کرنا چاہتا لیکن میں الحمدللہ میرے پہ اللہ کا میں کہتا ہوں نا کہ میرے پہ تو اللہ کے اتنے کرم ہیں اتنا احسانات ہیں جس کا میں میں شکر نہیں داگر سکتا تو وہ میری فیملی کے لحاظ سے بھی الحمدللہ الحمدللہ جو جو اللہ کا کرم ہے نا تو یہ لوگ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے یہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے نہیں سکون ہے اور پھر الحمدللہ یہ بہت سے دیکھیں میں ویسے ایک بات کر دوں میری جو وائف ہیں انہوں نے یہ جو اکیڈمک کیریئر ہے نا ان کا اس میں ٹاپ پر رہی ہمیشہ انہوں نے ماسٹرز آئی آر میں کیا اور وہاں بھی دسٹنگشن لی قائدہ دنسلی سے دسٹنگشن لی تھی اللہ نے ان کے جاہر ہماری بات میں شادی ہو گئی ہمارا ایک ظاہر ایک سیٹ اپ ڈیفرنٹ تھا ان کا ڈیفرنٹ تھا اللہ نے ان کے دل میں ڈالا انہوں نے قرآن کا فہم قرآن پڑھنا شروع کر دیا اپنی چوئس سے انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا یعنی ایک تو پردہ ہوتا ہے نا کہ آپ چیرے والا کرتے ہیں وہ بھی میرا حال ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ جو اور ذرا سخت پردہ ہوتا ہے وہ پردہ الحمدللہ وہ کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے پرانے ہی بات کر کے ٹھیک ہے کہ جب میں یونیورسٹری میں تھی جب جنرلزم بھی کیا انہوں نے کچھ عرصہ کہ لگتا ہے کہ وہ میری جاہلیت کا زمانہ تھا کاش کوئی سمجھ سکے کہ دین کتنی بڑی یہ کتنی بڑی انعیت ہے اللہ کے آپ کے اوپر یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے اوپر آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے تو یہ جو لوگ ہیں نا جو آدھے تیتر آدھے بٹے نہ ادھر کے نہ ادھر کے ان بچائروں کو کیا پتا تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات کرتا ہے اور یہ ہے کہ جی سب چیزیں سختی کے ساتھ ہی ہوں گی ڈنڈے کے ساتھ ہی ہوں گی سب کچھ ہوگا ایسا نہیں ہوتا کنوکشن کے ساتھ الحمدللہ ہمارے معاملے میں آپ کو بتا ہوں الحمدللہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے کنوکشن کے ساتھ ہو رہا ہے میری الحمدللہ بیٹیاں بھی ہیں اور مجھے یہ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سکولوں میں جاتی رہیں انہوں نے ابائے کے ساتھ جاتی رہیں وہ دوسری چیز کو الحمدللہ اپنے دل سے ابسان نہیں کرتی ہیں یہ جو ہے نا یہ جو ہیں یہ جو کنفیوز اور یہ جو لبرلز ہیں جن کو جو جو اپنے دین سے شرمائے مجھے بتائیں جو اپنے دین سے شرمائے اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمارے لئے دین ہمارے لئے فخر کی بات ہے تو یہ اس طرح کی بہت بہت سی لوگ باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ادایت دے دینی مدارس ہمارے معاشرے کا ایک اہم جزو ہیں ان کی خدمات نظام تعلیم اس کے اثرات کے حوالے سے کیا کہیں گے دینی مدارس کے بارے میں ایک تو بات میں جو پہلے میں نے کی کہ مجھے یہ ہے کہ ان کو مسلک کے اوپر زور کم ہونا چاہیے اور یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کے علماء کے درمیان علمی یہ بحث ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں آپ کو جتنا بھی اسلام نظر آئے گا جتنا بھی اسلام نظر آئے گا ہم بہت ویسے کرتے ہیں کہ وہ مولوی ہیں ان کو تو خود قرآن پڑھتے ہیں یعنی تلاوت آتی ہے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے وٹیوئر جو بھی ہے ہمیں جتنا بھی جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جتنا بھی ہمیں نماز فرض کریں ہے قرآن پڑھنا ہے ہمیں تو مولوی حضرات نہیں سکھایا ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کتنا برا حال ہوتا ہمارا کیا حال ہوتا یہ الگ بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح دیکھیں ٹرکی میں ایک چینج آیا ہے اور خود طیب اردگان جس قسم کی سکولنگ سے آئے تو اللہ کرے کہ ہماری یہی چیز جیسے میں اپنے نارمل ایڈیوکیشن سسٹم کیلئے بات کرتا ہوں مدارس کیلئے بات کروں گا کہ ہمارے مدارس کو دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے پڑھانا چاہیے بچوں کو تاکہ میں اگر ایک سکول سے پڑھ کے آیا ہوں اور میں ایک صحافی بنا ہوں میں پائلٹ بن گیا ہوں میں جنرل بن گیا ہوں میں سیاست میں آ گیا ہوں ایک مدرسے کے بچے کو بھی اسی طرح کی اپورچنیٹیز لے کے اس کو فوج میں بھی آنا چاہیے اس کو میڈیا میں بھی آنا چاہیے اس کو مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ پروفیشن میں میڈیکل میں بھی آنا چاہیے انجنئرنگ میں بھی آنا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بیلنس کریٹ کر کے آئیں تاکہ دیکھیں اس کی وجہ میں آپ ہوتا ہوں جب تک یہ لوگ جس طرح میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اردگان ایک اسی قسم سکول سے پڑھ کے آئے تھے ٹھیک ہے جب آپ کی یہ سٹیندھ ہوگی آپ وزیراعظم بنیں گے آپ آرمی چیف بنیں گے آپ چیف جسس بنیں گے آپ جج بنیں گے آپ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کے فیصلوں میں اسلام ریفریکٹ کر رہا ہوگا پھر آپ اس قسم کے فیصلے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور پھر دیکھیں یہ بل پاس ہو گیا یہ بل پاس ہو گیا ہماری اسمبلی نے پہلے پاس کیا نیشنل اسمبلی نے پھر سینٹ نے پاس کر دیا لیکن کیا غور کیا کہ اس میں خطرناک چیزیں کیا تھی یہ پرائیویسی کی بات کیا ہے یہ کیا بات ہے یہ کہ جی کسی کی آپ جو ہے اس میں یہ بات کہ جی آزادی کی بات آگئی آزادی کی اوپر بھی وہ بھی کوئی کچھ کر دیا تو پتہ نہیں وہ بھی تشدد نہ بن جائے روک ٹوک ہو گئی وہ بھی کہیں تشدد نہ بن جائے پھر اس لحاظ سے اگر آپ نے ڈانڈ دیا اور بچہ آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے میں تو ریڈی کول ہو گیا ہوں اور یہ تو میرے تو سائیکلوجیکلی مجھے اس نے بڑا افیکٹ کیا ہے باپ نے ڈانڈ دیا باپ تو ڈانڈتا رہتا ہے ماں تو ڈانڈتے رہتی ہے ڈانڈنا بھی مطلب ہے اور اگر آپ نے اپنے بیٹے بیٹی کو کہہ دیا کہ نہیں فرض کریں کہ آپ کا بیٹا بیٹی کسی غلط قسم کی کمپنی میں انوالو ہیں یا لڑکا لڑکی سے دوستی کر رہا ہے یا آپ کا بیٹا کسی لڑکی سے دوستی کر رہا ہے اور آپ اسے سختی سے روکتے ہیں کہ بھئی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اس کی آزادی ختم کر دی آپ نے بھئی آپ تربیت کر رہے ہیں لیکن نہیں اس کی آپ نے آزادی ختم کر دی اس کی آپ نے پتہ نہیں سیکلوجیکلی اس کو آپ نے کیا کر دیا سو یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ جو خرابی ہیں بیسیکلی اس کو ہم انڈرسٹینڈ ورنہ یہ بالپاس ہی نہ ہوتا اگر آپ اس کی امپلیکیشنز دیکھ لیتے وہ پاس ہی نہ ہوتا تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے ہمارے جس طرح کہ آپ نے سسٹم کی بات کی الحمدللہ ہمارے ہاں اب مدارس میں یہ سسٹم متعارف بھی ہو رہا ہے اور بلکہ بعض مدارس میں تو سی ایس ایس کے کورسز کروائے جا رہے ہیں جامت و رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے جامت و رشید کو آپ جانتے ہیں اس کے نظام تعلیم کو آپ نے دیکھا ہوگا جامت و رشید کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اسی طرح یہ جو ہمارا جی ٹی آر کے حوالے سے ایک میڈیا کا سلسلہ شروع کیا ہے اس پہ کیا تفسر کریں گے اچھا اس میں میں آپ کہتا ہوں کہ کبھی جامت و رشید کراچی مجھے جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا لیکن آپ نے جو علماء کی بات کی تھی تو اب جو کہ ہم ایک صرف عالم کی بات کر رہے ہیں آدمی دین کی مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہیں جامت و رشید کی ظاہر ہے سربراہ ہیں مجھے مجھے دلی ان سے لگا ہوئے میرا ان سے دلی ایک لگا ہوئے اور محبت کا رشتہ ہے اور میں ان کو بڑا اچھا ایک عالم دین سمجھتا ہوں اور میرے دل میں ان کی لئے بہت رسپیکٹ ہے اور مجھے یہی بتایا کہ یہ جو آپ جس طرح جامت و رشید کہ وہاں پہ تو دین ظاہر ہے پڑھنا میرا حال ہے کہ اصل تو علم وہی ہے نا اس اصل علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی پڑھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبدست پڑھاتے ہیں اور میرا حالہ ماسٹرز بھی ہے اور پی ایجز بھی شاید آپ کے آپ دیکھیں یہ چیزیں میں جو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ہیں اچھا ایک اور بات مفتی صاحب بھی بات کر رہا ہوں یہ جو بات ہمیں کرتا رہتا ہو نا کہ یہ کہ دیکھیں یہ فرقہ یہ مسلک مسلک میں نے کبھی ایسی بات مفتی صاحب سے نہیں سنی کہ وہ انہوں نے مجھے کہا ہو کہ نہیں اس کو جسٹیفائے کیا ہو کبھی نہیں وہ کہتے بلکل یہ آپ کے بات صحیح ہے میں ویسے ابھی آپ کو چلیں ایک اور نام لے دیتا ہوں تو میں ایک دفعہ کراچی گیا تو میری تکی صاحب سے تکی عثمانی صاحب سے بات ہوئی ان سے ملا تو ان کو ہی میں نے یہ کہا میں نے کہا دیوبندی کیا دیکھیں ہوتا ہے میں نے تو دیوبندی تو وہ کہتے ہیں کہ میں انہوں نے پھر ان کا کوئی رسالہ ہے جو نکلتا ہے کیا نام ہے مجھے نہیں بتا البلاغ البلاغ میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اوپر لکھنا شروع کیا ہے اور مجھے بتا رہے تھے کہ جو پہلا میرا مضمون ہے جو کہ ابھی تک مجھے ملا نہیں میں ابھی بلکہ آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ مجھے بندوست کر دیں مجھے ان کا پہلا جو جو میں نے سٹارٹ کیا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ میں دیوبندی نہیں ہوں میں مسلمان ہوں دیکھیں میں آپ جو کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے علماء میں کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ پس میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو میری خواہش یہ ہے جامر شیدیہ سے بھی میری یہ یہ ہے میں تکی صاحب اور جتنے بھی اور اس طرح کی جو ٹاپ سکورٹرز ہیں کہ یہ کریں کہ یہ جو مسلک کی وجہ سے جو ڈوینز ہم آگے بہت چلی گئی ہیں ان ڈوینز کو کم کرنے میں میں ان حضرات سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا بڑا کردار ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ایڈوکیشن ماشاءاللہ آپ کی دین اصل تعلیم آپ دیتے ہیں دنیا کو آپ پڑھاتے ہیں اور پھر اس میڈیا میں آپ کا ماشاءاللہ اور فیس بک کے اوپر کافی ماشاءاللہ زودہ سے انکوینز ہے آپ کا تو ظاہر ہے یہ سپیس سب کو لینی چاہیے ہر مدرسے کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن وہ جنگ کس کی ہونی چاہیے صرف اسلام کی ہونی چاہیے صرف اسلام کی جنگ ہونی چاہیے کسی مسلک کی جنگ نہیں بننا چاہیے اسلام کی جنگ لگنی چاہیے تاکہ یہ جتنی سپیس ہے نا آپ کی سپیس بڑھتی جائے تو اس میں ماشاءاللہ جامعہ رشید بہت زودہ دست کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی توفیق دے کے اس طرح سارے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے تیکھیں پاکستان سے مجھے محبت ورنہ یہ جو ہے نا نیشنلزم پہ میں بلیو نہیں کرتا ویسے میں آپ کو بتا ہوں اور نہ یہ ہمارا دین تعلیم دیتا ہے نیشنلزم کی مجھے پاکستان سے اس کی محبت ہے کہ اسلام کے نام کے پر بنایا ہے مجھے دین کے اسلام کی ویسے پاکستان سے محبت ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں افغانستان میں کچھ ہو گیا ٹرکی میں کچھ ہو گیا ادھر ہو گیا کسی مسلمان کے ساتھ تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے تکلیف ہے مجھے وہ میرے مسلمان بھائی ہیں مجھے بہت تکلیف ہے کسی کے ساتھ بھی مسلمان پوری دنیا میں غیر مسلم کے ساتھ بھی میں آپ کو دیکھوں زیادتی ہو تو ہمیں افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے تو جب اپنا کوئی بھائی ہے سب بھائی ہیں ہمارے سب سو اس کونسپٹ کو جاہر کرنے کے لیے مدارس کا آپ جیسے مدارس کا پھر آپ کی سوشل میڈیا ٹیمز کا آپ کی میڈیا کے جتنے بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے اور سب کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ انصار عباسی صاحب آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ناظرین انصار عباسی صاحب جیسے افراد مختلف طبقات میں جس انداز میں ہماری اور اسلام کی اور مذہبی طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں یقینا یہ ہمارا اساسہ ہیں ہمارا سرمایہ ہیں اس طرح کی شخصیات سے اس افادے کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جی ٹی آر میڈیا اسلامباز سٹوڈیو سے اپنے مذبان عبدالروہ محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نکے با